پہلے یہ بتائیں کہ کیا اس وقت آپ کے احساسات تھے جس وقت پہلا میچ پاکستان ٹیم کھیل رہی تھی پانچ سو سے زائد رنز کیے اور اس کے بعد انگلینڈ نے آٹھ سو سے زائد رنز بنا دیئے پھر پاکستان میچ بھی ہار گیا بڑا افسوس تو ہوا ہوگا اور کیا آپ کو لگ رہا تھا کہ یار اب کم بیک کرنا آسان ہوگا یا مشکل ہوگا کیا سیریز جیس سکیں گے یا پھر ایک اور کلین سوئی کیا اس وقت آپ سوچ رہے تھے ایکزیکلی تینکیو سلیم بھائی شو پر بلانے کا دیکھیں سیکنڈلی بہت ایمپورٹنٹ ہم پہلے یہ بات کہتے کہ پاکستان کرکٹ کے لیے اوورال بہت ضروری تھا کہ ہم جس طریقے سے ہمارے ریزلٹس آئے ہیں اس سال میں ہم چیزوں کو چینج کریں اور دیکھیں جب چینجز کرتے ہیں جب ایفرٹس کرتے ہیں کہ چیزیں بہتر ہوں ان میں بہتری نظر آئے تو اس میں ہمیں ریزلٹس کی شکل میں بھی دو ونز نظر آئی ہیں ایک ساتھ ہوم سیریز میں نظر آئی تو سب سے بڑی دیکھیں ایک سیریز جیتی جو ہم سب کو بہت ضرورت تھی جب پاکستان ٹیم پہلے ٹیسٹ ہاری تو عمومن ایسا ہوتا ہے ایک پینک بڈن دب جاتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ اب کس طرح سے کم بیک کیا جائے گا یقین ان آپ لوگ بھی بڑے پریشان ہوں گے لیکن پھر جو نئی سیلیکشن کمیٹی آئے انہوں نے ایک ساتھ چار چینجز کر دی بابر آزم شاہین شاہ فریدی نسیم شاہ اور سرفراز احمد چاروں کو باہر کر دی سرفراز تو خیر کھیل نہیں رہتے لیکن تین اہم پلیئرز باہر ہوئے تو ایک ہاری وی ٹیم اپنے امپورٹنٹ پلیئرز کو باہر کر دے تو تھوڑا سا اور خچہ ہوتا ہے کہ کہ اور پرفارمنس نہ خراب ہو جائے لیکن پھر جو دوسرے پلیئرز آئے خاص طور پر جو سپنرز آئے انہوں نے کمال کر دکھایا تو آپ کو کیا اعتماد تھا کہ جو نئے پلیئرز آئے ہیں یہ ٹیم کی کایا پلٹ دیں گے اور بات ہوئی تھی پلیئرز سے آپ کی جو ڈراؤپ ہوئے تھے تو بی آنسٹ جب انگلینڈ سیریز ہم سٹارٹ کر رہے تھے تو اس میں دیکھیں ہم نے ایک چیز چیز کی بات کی تھی آپس میں از ای ٹیم ایس پلیئرز کے دیکھیں ہم بنگلہ دیر سے سیریز آ رہے ہیں اور وہ کافی ایک اپسیٹنگ چیز تھی ایک ہرٹ فل چیز تھی پاکستان کے لیے اور ہمیں اس وقت بورڈ نے بیک کیا ہے سیلیکٹرز نے بیک کیا ہے کہ تول موسٹ ٹیم کھیل ری انگلینڈ کے خلاف پہلے ٹیس میں تو ہماری اوپر ریسپونسیبیلیٹی ہے کہ ہم چیزوں کو چینج کریں تو جو وہ ریسپونس تھا لیڈنگ اپ ٹیسٹ میچ اور ٹیسٹ میچ کے پہلے دو دن ای ٹھنگ وہ بہت مطلب امید تھی اس کو دیکھ کے کہ اچھا چیزیں شاید ہماری طرف بدل رہی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں پرسنلی دیکھیں وکٹ سلیٹ ہو سکتی ہیں میں مانتا ہوں بر جب آپ فائی فیفٹی سکس رنز کرتے ہیں از ای ٹیم ہم پہلی ٹیم بنے جو اس کے بعد از این اننگ سے ہارے فائی فیفٹی سکس رنز کر کے ای ٹھنگ وہی چیز وہ تھوڑی ہرٹ فل تھی اور اچھی ٹیم کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ آپ کدھر بھی کھیلنے چاہے وہ وکٹ سلیٹ ہو، ٹرننگ ہو، سیمنگ ہو اچھی ٹیم کو ادھر ریزلٹس نکالنے اور ٹیسٹ میچ کا ایک اصول ہے اگر آپ نے ٹیسٹ میچ جیتنا ہے تو آپ نے بیس آؤٹ ضرور کرنے تو ہمیں وہ لگ رہا تھا کہ کسی طریقے سے جو بیس آؤٹ کرنے کی ہم میں جو ایک ایک اوہبیلیٹی تھی وہ تھوڑی سی لیک کر رہی تھی اور وہ چیز تھی جس نے ای ٹھنگ انگلینڈ کو علاو کی ہے اتنی آسانی کھیل اور آٹسو رنز کرنا ہے دیکھیں جب آپ ٹیسری انگ میں آئیں گے ایسی سیچویشن میں آلموست تھری ہنڈڈ کا ڈیفیسٹ ہوگا اور صرف میچ بچا پائیں گے یا ہار پائیں گے تو وہ ہمیں ایمپروف ضرور کرنی ہے اور کرنی پڑے گی اس وقت یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جیت نظر نہیں آتی اور وہ ایک بہت ہی ایک انیسیسری سیچویشن ہوتی ایس ای ٹیم ویرئیز آپ یہ چاہو گے کہ آپ گیم کے گیم میں رو اور وہ تیسری انگ میں آپ ایک ایسا سکور کرو جو چوتی انگ میں آپ کو میچ جیتنے کی صلاحیت دے بابا رازم اور شاہین شاہ فریدی سے کوئی بات ہوئی تھی آپ کی I think sometimes ہوتا ہے کہ کبھی کبھار بیک لینا بھی بہت اچھی چیز ہوتی ہے اور وہ individual بھی اور ٹیم کے لیے بہت اچھا ہو سکتا ہے ہم سب نے دیکھے ایسا نہیں ہوا کہ بس آئے اور یہ ڈیسیجن ہوا ہم سب بیٹھے سیلیکٹر سے میٹنگ ہوئی ہوتیل میں اوہر ٹو ٹری آورز اگلے دن میچ کے اس میں بھی جب فیننگ سیشن میں گئے جب سکورٹ بھی اناؤنس ہو گیا تھا تب بھی ہم نے ایک میٹنگ دی تھی پچ سائٹ پہ جو کافی لوگا نے دیکھی تھی اور ڈیسیجن یہی لیا تھا کہ ہم اس وقت کیسے کنڈیشنز چینج کر سکتے ہیں کن کنڈیشنز میں کھیل سکتے ہیں جو ہمیں بیس وقتیں لینا لاؤ کریں اور جو جس پہ ہمارا بیٹنگ یونٹ ایک ایسا فرسٹ اننگز ایٹ لیس سکور کرے کہ جو ہماری بولنگ کو میچ کرے تو یہ اس وقت پہ موسٹ فیزیبل ڈیسیجن لگا کہ فاس پولرز آبیسلی اس ٹریک پہ اتنا اتنا ہمیں فائدہ نہیں دیں گے اور جہاں تک بابر کی بات ہوئی ایک ایک ڈیسیجن لیا گیا کہ یہاں تھوڑا سا اس کو ٹائم دیتے ہیں تھوڑا ریس دیتے ہیں وہ کافی کرکٹ کھیلی ہے تینوں فارمیٹ کھیلے ہیں میبھی ایک بریک ان کو ریجوبینیٹ کرے گی ایک ایک اور بیتر پلیئر میں جو آلریڈی ایک ورل کلاس پلیئر ہے اس میں اس سے ان کو واپس گیم ملائے گی تو ایک کلیکٹیو بیسیجن تھا اور ای ٹھنک یہی تھا کہ جو لوگ آ رہے ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے دومیسٹک میں کنسسٹنٹلی پرفارم کیا ہے اور دیکھیں سب اپنا ہاتھ کھڑا کیا ان لوگوں نے کامران غلام نے ساجد نے نمان نے تو بہت ہارٹننگ سائن تھا پاکستان ٹیم کے لیے اور دیکھیں میرے ٹینیور میں آلریڈی ہم نے یہ چیز ٹرائک کی تھی آسٹریلیا میں جب خورم شہزاد آئے آمیر جمال آئے میر حمزہ آئے یہ وہ لوگ تھے جو دومیسٹک میں کنسسٹنٹلی تین تین سال سے محمد علی آئے آؤٹ کیے رہے تھے تو یہ چیزیں بہت اچھی ہوتی ہیں اور دیکھیں اچھی بات ہے کہ جب آپ کا سکوارٹ کا راستر بڑا ہوتا ہے کمپیٹیشن زیادہ ہوتا ہے اس حساب سے آپ دیفرنٹ کنڈیشنز میں دیفرنٹ پلیس کو کھلا سکتے ہیں از ای ویننگ کمبینیشن کیا بات ہوئی تھی بابر آزم اور شاہین شاہفریدی صاحب کی دیکھیں سلیم بھائی بات کمیونکیشن میں نے بھی جیسن نے بھی ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ہر پلئر کے ساتھ کمیونکیٹ کریں آم اویسی کمیونکیشن کی ڈیٹیلز آپ آپ پرائیویٹ رکھتے ہیں ایک ایک رسپیکٹ رکھتے ہیں کہ جو آپ کی کمیونکیشن ہوتی ہے کہ انٹرنل چیز ہوتی ہے اور بس یہ کوشش ہمیشہ ہوتی ہے کہ کمیونکیٹ کریں چیزوں کی اونرشپ لیں از ای لیڈر آپ کو اونرشپ بھی لینی ہے رسپونسیبیلیٹی بھی لینی ہے کیونکہ دیکھیں اپ ہی وہ ڈیسیجن لے رہے ہیں تو کسی جوہر پہ وہ ڈیسیجن کرنا بہت آسان ہوتا ہے بات دیکھیں ایک دیسیجن تھا ٹیم کا ڈیسیجن تھا اور دیکھیں وہ ورلڈ کلاس پلیئرز ہیں پاکستان کے دروازے ان کے لیے ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں اور کھلے رہیں گے اور ایک بریک ان کو دی اور جدر وہی ہم نے کہا کہ جہاں لگے گا کہ بھئی اب یہ لوگ واپس آگئے ہیں اچھا ہے انہوں نے ٹائم اپنے آپ کے ساتھ سپینڈ کیا ہے فٹ ہیں رگو ہیں ٹیم ٹیم کے حساب سے جو بیس پوسیبل کومبینیشن ہے اسی طریقے سے ہم سب کو انڈک کریں گے